سو نوے عرب روپے کے ٹیکس ریونیو کے اوپر آپ کی سپریم کورٹ سترہ سال سے سٹے دے کے بیٹھئی ہے وہ زیادہ تر ریونیو ان ٹی وی مالکان کا ہے تو اب آپ کو سمجھنا ہے چیف جسٹس کو کیوں خلیفہ دل مسلمین بنا کے پیش کیا جاتا ہے پاکستان سٹل 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 یہ چلائیے گا نا کاتنا نہیں لے اگر آپ نے کاتا تو ہم سمجھے گا کچھ نہیں کاتوں گا کچھ نہیں کاتوں گا سات دن سے ہزارہ والے دھرنا دے کے بیٹھے ہیں اپنی لاشوں کے اوپر وہ کون ہیں وہ لوگ پاکستانی نہیں ہے کیا دو کرون لوگوں کو یہاں کی آبادی سے اور شناک سے اڑا کے پھیک دیا باہر اس میں سو موٹو نہیں بنتا نہیں لے گا اس کے اوپر سو موٹو سیکڑوں دہشتگردوں کو بقاعدہ ریلیز کر کے حضالت سے باہر پھیک دیا جیل توڑ کے دہشتگرد بھاگ گئے اس پہ لے لیتا نا سو موٹو ماں بھی نہیں لیا بے نظیر بھٹو کے قتل میں جو قاتل کہہ رہے تھے کہ عام نے قتل کیا ہے ان کو اس کی عدالتوں نے چھوڑ دیا لے لیتا سو موٹو یہ پانچ سو نوے عرب روپے دے کل سو موٹو لے لے اور چھوڑ دے ٹیکس پاکستان کو تاکہ ہم کس دے سکیں پاکستان کی اگر حکومت کی آمدنی ہی ٹیکس ہے اور اس پہ تم اسٹے دے دو گے تو پھر پاکستان کو دھیوالیہ کرنے کا سب سے بڑا مرکزی کردار تو آپ کی عدالت اور یہ چیف جسٹس ہے جس کو آپ خلیوت المسلمین بنا کے بیٹھے ہوئے دوسرا آٹھ سو ملین ڈالرز اٹھارہ سال سے پی ٹی سی ایل نے نہیں دیا اور آونے پونے ہماری کمپنی خرید لی پوری دنیا میں کوئی اپنی ٹیلی کمپنی کسی کے حوالے کرتا ہے آپ لے لیں اتنی سالات میں جا کے کوئی ایک پرزن کے شیئر لے کے بھی کھائیں سوالی پہنے نہیں ہوتا آٹھ سو ملین ڈالر آج تک نہیں آیا کل لے لے سو موٹر اس کے اوپر میں مانتا ہوں اس کو خلیوت المسلمین پر اس کے بعد آئیں پانچ سال پہلے میں نے میرا ستیفہ اس 3G4G کی نیلامی پر ہوا تھا میں نے کہا تھا کہ 1.1 بلین ڈالر پہلے جو انہوں نے دینا ہے بولا ہو پھر 1.1 بلین ڈالر کے اوپر ان کو آپ یہ کمپنی دے دو وہ آپ مجھے بتا دیں ایک آنٹ دیکھ کے آپ کا 3G4G4G4 کمپنیوں نے خریدا ایک کمپنی کے علاوہ 3 کمپنیوں نے آج تک پیسے ہی نہیں دیئے وہ کماری ہیں دبا کے لے لے سو موٹر ایکشن اس کے اوپر پاکستان کے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اگر سو موٹر لے گا ہم بھی عزت کریں گے یہ جو الیکشن کرائے تھے 2013 میں عدالتوں نے انگوٹے چیک کرالی ہے پچیس عرقین اسمبلی کے قائم علی شاہ سمیت سن ہائی کورٹ کے اندر سٹے لگا ہوا ہے پانچ سال سے کیوں لگا ہوا ہے کس قانون کی تعد لگا ہوا ہے آپ نفیجہ جاری کریں گے یہ گھز بیٹھئیے تھے یہ عوامی نمائند ہے کمال ہو گیا یہ پاکستان ہے